السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سو امید کرتا ہوں تب خیریہ سے ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیریہ سے ہوں آج میں نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیاں قریب آ رہی ہیں تو رات کو رہاں پہ اچھی بھلی خاصی سردی ہوتی ہے ہمارے سر بھنڈی میں تو میں نے یہ کوٹی صاف کرنی ہے اس کے ساتھ جو ڈربہ ہے وہ بھی میں نے بیتر کرنا ہے تاکہ یہ آرام سے رات کو یہاں پہ سوچ سکیں تو ابھی میں ان کو پہلے کھانا ڈال دیتا ہوں تو تاکہ یہ کھا سکیں اس کے ساتھ ہمارا شاہدی بہت گندہ ہو چکا ہے تو اس کو بھی میں نے صاف کرنا ہے انشاءاللہ کل میں صبح اس کی صفائی کر دوں گا تو سب سے پہلے میں مروہوں کو کھانا ڈالتا ہوں اس کے علاوہ سارے ہمارے مروہ کے لمدللہ سے ٹھیک ہیں تو پہلے مروہوں کو میں گندوں کو تھوڑ سے ڈرنے ڈال دیتا ہوں تاکہ ان کا پیٹ بھار سکے کیونکہ شام جیسے جیسے سوتی ہے تو رات کو انہ انہوں نے سوڑنا بھی ہوتا ہے بارہ انہوں نے بھوک میں گزارنے ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو یہاں پہ شام کے بعد اچھی خوراک چاہیے ہوتی ہے تاکہ یہ رات اچھی گزار سکیں اس کے لئے آپ دے سکتے ہیں کہ میں کچھ دے پہلے یہ روٹسو کی روٹیاں بھی ڈال کے گیا تھا جو تھوڑی بہت پڑی بھی ہوئی ہے تو دن کے تقریباً دو تین دے گیا تھا اب چار سے پانچ ہونے والے ہیں تو پہلے میں ان کو کھانا ڈال دیتا ہوں جس کی اپ ڈیٹ دے دوں گا کیونکہ جو ہمارے بجیس ہیں وہ بھی انڈوں پر نہیں بیٹھ رہے بہت دن ہو گئے ہیں تو شام کا وقت بھی ہونے والے ساتھ سیپ کے کچھ کٹے ٹکرے بھی ہیں وہ بھی ان کو ڈال دوں گا تاکہ آرام سے پیٹ پھر جائے ان کی راز اچھی گزار جائے تو پہلے ان کو کھانا ڈالتے ہیں وہ پھر میں آرام سے بجیس کے پڑی دوں گا کہ وہ انڈے کیوں نہیں دے 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 ان کی کیا وجہ ہے اس کے ساتھ میں ان کی بھی پڑی دوں گا کہ آج انہوں نے انڈا دیا ہے یا نہیں تو پہلے دے ان کو کھانا ڈال دیتے ہیں ہمارا ملخہ بھی کھانے کا نظر کر رہا ہے تو پہلے ان کو کھانا ڈال دیتے ہیں دوستو دیکھیں مجھے اس طرح کھلانے کا انہیں بہت مزہ آتا ہے یہ دیکھیں کس طرح یہ آگے کھاتی ہیں ہاتھ سے لیکن سارے اس طرح کٹھے نہیں کھا سکتے تو مجھے ان کو الادہ الادہ ڈالنا پڑتا ہے اس وجہ سے تو میں یہاں پر ان کو الادہ الادہ ڈال دیتا ہوں کھانا دوستو میں نے پھلا کے کھانا ڈال دیا ہے اور ہماری جو حسین مرحی ہے وہ یہاں پر گندم کے دانے کھا رہی ہے تو ہماری جو باقی مرحی ہیں وہ یہاں پر کپنے کھانا کھا رہی ہیں تو میں تھوڑی دیئے بار ان کو سیپ بھی ڈال دیتا ہوں جو ہمارے گھر میں بہتا ہے وہ بھی ڈال دیتا ہوں تو دوستو پہلے میں بجی سے بیٹھ دیتا ہوں تو دوستو ہم اپنے بجیس کے بعد پہنچ چکے ہیں یہ ان کے بجیس کا گھار ہے میں نے آگے سے اسے بلکل بند کر دیا ہے اپنا سمجھے گا کہ میں آلپرس کی ایڈوٹائزمنٹ کر رہا ہوں لیکن میں نے آگے سے یہ مجھے ملا تھا پیکننگ باکس تو مجھے ہی مل گیا تھا تو میں اندر دیکھ لیتا ہوں میں نے ایک ریڈیو بنائی تھی جن میں میں نے ان کو دوسرے پنجرے میں ڈالا تھا بجیس کو تو اس کے بعد میں نے ان کو واپس پیجرے میں ڈالا دیکھ لیتا ہوں کہ اتنا لڑتے تھے یہ کٹھے جو راجہ رانی ہوں دوسرے گرین پیلٹس پیر تھا وہ بہت لڑتے تھے دوستو جیسے میں ابھی اندر دیکھ لیتا ہوں کہ اندر 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 نے انہوں نے بچے دیئے ہیں یا نہیں دیئے تو پہلے اس کو مجھے یہاں سے کھولنا پڑے گا یہاں سے دیکھ لیتا ہوں انہوں نے انڈے دیئے ہیں یا نہیں دیئے پہلے میں اس کو یہاں سے کھولتا ہوں دوستو میں نے اسے کھول دیا ہے یہاں سے اندر میں دیکھ لیتا ہوں انہوں نے انڈے دیا ہے نہیں جیسے ان کے حالات ہیں مجھے تو نہیں لگتا انہوں نے انڈے دیا ہوں گے تو ابھی چھوٹا بجیس کا پیر بھی تھا تو اس وجہ سے مشکل لگتا ہے تو دیکھاؤں تو یہ دیکھیں بجیس بیٹھے ہیں اگر میں اندر سے پیجرہ کو حالاؤں تو یہ دیکھیں وہ شور میں چاہ رہی ہے کہ اندر تو مجھے نہیں بتا کہ کیا ہوا ہے لیکن مجھے لیتا ہے انہوں نے بجے کا بچے نہیں دی اندر تو مجھے اس کو حلانا پڑے گا جتا کہ باہر آجے لیکن انہوں نے بجے فی الحال تھوڑا بہت گن بچایا ہوا ہے اپنے دیکھا ہے کہ اندر انہوں نے گن بچایا ہوا اپنی دولی کے اندر تو امید تو ہے دے دیں گی کیونکہ میں نے انہوں نے بلکل دیکھیں میں نے یہ پیہ کر کے رکھتا ہوں ان کے لیے میں انشاءاللہ فیڈ بھی لایا تھا میں تو اب دیکھیں کہ ان کی فیڈ بھی ادھر پڑھی ہی ہے یہ دیکھیں تو دوستو جو ہمارے جو گرین پیرٹس کا جو پیر ہے جب سے ٹھیک ہے انہوں نے بلکل جاتے ہیں یہ وہ نش کے اندر حالانکہ یہ پورا دن تقریباً آٹھ سے دو دس کھنٹے اندر بیٹھے رہتے ہیں اپنے نش میں تو دوستو میں اپنے مرحوں مرحوں کے پاس جاتا ہوں بتاتا ہوں کیا انہوں نے انڈا دیا ہے یا نہیں تو مرحوں کے پاس شلتے ہیں دوستو یہ جو سیپ کے ہوتا ہے یہ بڑے چوک سے کھاتے ہیں تو دوستو آپ کو جو تھم لیل میں نظر آ رہا ہوگا انڈا وہ اسیل مرحی کا ہے یا نہیں ہے بتا دیتا ہوں آپ کو جو تھم لیل میں یہ والا انڈا نظر آ رہا تھا تو یہ اسیل مرحی کا نہیں ہے میں نے اس لئے بنائے ایسا تاکہ مرحی دیکھ کے انڈے دینا شروع کر دے حالانکہ ہمارے کوئی مرحی اس وقت انڈے نہیں دے رہی اور کوئی مرحی اس وقت بلکل جاتی بھی ہیں لیکن بدل انڈے نہیں دیتی اندر میں دیکھوں تو آپ کو صرف گاندی گاند نظر آئے گا دیکھ سکتے ہیں اندر سے اندر کوئی انڈا نہیں پڑا ہوا تو دوستو اللہ کی پہلے ہاروز انڈا زیادہ سی فاتن کو کیا ہو گیا ہے کہ انڈا زیادہ نے انہوں نے بند کر دیا ہے تو دوستو آپ کو امید کرتا ہوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ پسند ہے تو میں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں ملیں گے نئے بڑا مطابق کے لیے اللہ حافظ